آپ سبی کا ایک واپر سے بہت بہت شواغت ہے جہاں دوستو آج چناب ہوتے ہیں دوہجہ چوبیس کے لئے تو کس کی بننے داری سرکار کتنی سیٹیں ہیں ہر ایک راجی کے آپ کو ستیق جانکاری ملے گی اور لوگ سبچناب دوہجہ چوبیس کے لئے پانسو تیتالیس سیٹوں پر کس کی بننے داری سرکار یا پھر کچھ نیا دیکھنے کو ملنے والا ہے اگر یہاں پر دیکھیں کس فارڈی کو کتنی سیٹیں کس راجی سے فلحال یہاں پر ملنے والی ہیں اس پر بڑا سروے یہاں پر نکل کر آرہا ہے اور جسکار سے مودش فرقائر 2.0 میں جو یہاں پر نرنہ لیے گئے ہیں جن میں تین تلاک ہو دارہ تین سو سکتر ہو رفیل ہو این آر سی رام مندر دلی کی عبیت کالیانوں کو یہاں پر مالک انا حق دیا ہے لاغرتہ سنسودن بل اور اس کے علاوہ جو حالے میں بجٹ پیش ہوا ہے اس کے بعد یہ بڑا سروے ہے اگر آج شناب ہوتے ہیں تو 2.024 میں کس کی بننے داری سرکار اس پر سروے آ چکا ہے کیا مودش شرکات 2.024 میں ہیٹ ٹک لگا پائے گی یا پھر جن راجیوں میں بی جی پی کو لگاتار نقشہ ہو رہا ہے اس سے ایکپر لوگوں کا ماننا ہے کہ 2.024 تک بی جی پی کتنی سیٹوں آپ حاصل کر پائے گی دیکھئے یہاں پر 543 سیٹوں پر چناب ہوتے ہیں اور 272 سیٹوں پر پور بہومت کی سرکار بن جاتی ہے اور 2019 میں بی جی پی اپنے دم پر پور بہومت میں ہے لیکن ان ڈی اے کے ساتھ تھی اور ان ڈی اے کے ساتھ وہ سرکار میں ہیں اگر یہاں پر ان ڈی اے کے بھی آنکڑے دکھا دیں تو 353 سیٹیں ان ڈی اے نے حاصل کی جبکہ بی جی پی اپ کے لئے 333 سیٹیں حاصل کی پور بہومت کی سرکار دھلال 2019 کے لوگ سباہ میں بی جی پی کی ہے اس کے علاوہ ویپکش کو کئی نقشان ہوا تھا 92 سیٹ ویپکش یوٹی اے کے لئے اور ادر کے لئے 97 سی جیہاں پر حاصل ہوئی لیکن اب ویپکش بھی اکھٹا ہونے لگا ہے جن میں اگر سفصینا کی بات کریں تو مہاراشتے سے الگ ہو چکی ہے سفصینا بی جی پی کو نقشان ہو رہا ہے اگر حالی میں دیکھیں تو آمادی پارٹی کی سرکار بنی دلی سے تو کیا دوہزار چوبیس میں دلی کی ساتھ سیٹ کا کیا اوپینین پول بنے گا اور اگر یہاں پر آنکڑے آپ کو دوہزار چوبیس سے پہلے اگر راجیوں کے دکھا دیں تو راجیوں میں جس وکاہ سے بی جی پی سرکتہ گبا رہی ہے جن میں سروبات مدیمدیس، چھتیزگر راجستان اور حالی میں مہاراشتھ جارکن اور دلی میں بی جی پی نے اپنی سطح یہاں پر کھوڑی ہے کیا آنے والے چناف جن میں بیہار پشن بنگال اور یوپی مہتپون یہاں پر راجے ہیں اڑی شابی یہاں پر چناف ہونے والے ہیں تو کیا ان راجیوں میں بھی بی جی پی کو نقشان ہوگا تو کیا دوہزار چوبیس میں پھر کیا ہونے والا ہے اس پر سروے آ چکا ہے دوہزار چودہ میں دو سو بیاسی لیکن دوہزار انیس میں تین سو تین سیٹے بی جی پی نے حاصل کی آخر کار کون جیتے گا دوہزار چوبیس کا چناف اس کو لے کر سروے ہے سبی راجیوں کی آپ کو جانکاری یہاں پر ملے گی اس کے بعد آخرے بھی آپ کو دکھائیں گے کتنی سیٹیں بی جی پی یوپی اے یا پر این ڈی اے اور ان کے خاتے میں جا سکتی ہیں دیکھئے انتالیس فرشن لوگ یہاں پر یوپی کے سی ایم اینے یوگی عادتناک کو پسند کرتے ہیں کہ ان سے سنتوشٹ ہیں اور سنتوشٹ کے بل چھبیس بہت سنتوشٹ انتالیس لیکن ناکھوس پیتیس فرشن یوگی عادتناسیس لوگ ہیں چوبیس فرشن تو ناکھوس کے بل سترہ پرشنٹ ہیں اس کے علاوہ آپ کو سبی راجیوں کی جانکار یہاں پر دیں گے دیکھئے برتوان اگر مکمانتری ادرب ٹاکری جوکی مہاراشت کے مکمانتری ہیں کانگریس انسی پی اور سستانہ کی سرکار ہے لیکن اس سرکار پر بھی آپ گرنے کا خطرہ یہاں پر آ رہا ہے کیونکہ سی اے اے کا سمرتہ نیا پر ادرب ٹاکری نے کر دیا ہے اور اس کو لے کر کانگریس اور انسی پیس کی بھی پرکشم رہی ہے تو کیا ہونے والا ہے ادرب ٹاکری کا آنے والے سمائے میں یہ بہت جلد اس کی جانکاری ملے گی لیکن خلال اٹھائی پرسنٹ بہت سنتوشٹ سنتوشٹ اکتیس لیکن ناکھوس اکتالیس پرسنٹ لوگ ہیں یہ آنکھڑا بہت حد تک یہاں پر بڑھنے لگا ہے اس کے علاوہ آپ کو انراج جس میں ممتاب اینرجی پشمانگال کے آنکھڑے آپ کو دکھا دیں پشمانگال وہ راج ہے جہاں پر ممتاب اینرجی کئی یہاں پر سمائے سے مکمنتری پت پر ہیں بہت سنتوشٹ لوگ 67% لوگ ان سے بہت سنتوشٹ ہیں اور سنتوشٹ 2% ناکھوسے یہاں پر 31% لوگ ان سے ہیں کے علاوہ ازوگ گہ لوگ جو کی مکمنتری ہیں اگر ان کے آنکھڑے دکھا دیں حالی میں کانگریس کی سرگار بنی ہے 28% بہت سنتوشٹ ہیں سنتوشٹ 45 لیکن ناکھوس 17% لوگ ان سے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کملنا سرکار مدھ پردیش کے مکمنتری ہیں ان کے آنکھڑے دکھا دیں بہت سنتوشٹ 18% ہے یعنی بہت سنتوشٹ کا آنکھڑا کافی کم ہے کیونکہ جس پتار کے بعد ہی کیے گئے تھے سرکار آنے کے لیے ان بادوں پر خری اتری نہیں ہے سرکار خلحال یہ آنکھڑے بن رہے ہیں سنتوشٹ 46 ناکھوس یہاں پر 36% لوگ ان سے ہیں ہڑیانا کے آنکھڑے اگر آپ کو دکھا دیں تو ہڑیانا کے بٹمان مکمنتری منوالل کٹر ہیں جو کی دوسیمت چوٹالا کے ساتھ سرکار میں ہیں اگر یہ دوسیمت چوٹالا کے ساتھ سرکار نہیں بناتے تو یہاں بھی بی جی پی اپنی سرکار پھو دیتی 22% لوگ ہیں جب کی 23% ان سے سنتوشٹ تو ناکھوس 25% لوگ ہیں کیونکہ دوسیمت چوٹالا کے ساتھ ان نے گڑھ بندن کیا ہے تو بی جی پی لگتار یہاں پر راجیوں میں گڑھتی جا رہی ہے اس کی کیا بڑی بجے ہے یہ بی جی پی کو اس پر بہت جلد یہاں پر بشار کر کے اس کو صدار نہ ہوگا کیونکہ راج سبا کے بھی الیکشن ہونے والے ہیں 2020 میں اپریل میں ہونے والے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھئے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں اس کی بھی جان کر یہ آپ تو مل جائے گی چینل کے تروں تو چینل کو سبسکر بھی کر لیجے تو آج چناب ہوتے ہیں تو دو ہزا چوبیس میں پہلی پسند کیا ہے لوگوں کی پی ایم کی طور پر دیکھیں راہل گاندھی کو پچیس پرسنٹ تو موڈی شرکار یعنی پی ایم موڈی کیلئے سبتر پرسنٹ تو پانچ پرسنٹ ان کے خاتے میں لوگ مانتے ہیں کہ وہاں سے پی ایم بن سکتے ہیں تو موڈی شرکار کیلئے بڑا سروی یہاں پر آ رہا ہے اس کے علاوہ اگر آنکڑے آپ کو اور راجیوں کے دکھائیں یہاں پر نورٹ ایسٹ اوڈی شاہ اتھپریش جمہو قسمی دیکھیں 82% لوگ یہاں پر موڈی شرکار سے خوش ہیں جبکہ اوڈی شاہ میں 78 اور اتھپریش میں سرسٹ اور جمہو قسمیر میں 60% لوگ موڈی شرکار کے کامکاز سے خوش ہیں اس کے علاوہ آپ کو راج جبائے یہاں پر بھی سروی دکھاتے ہیں دیکھیں 2019 میں 64 سیٹیں یو پی کے اندر بی جی پی نے جیتی اور آج چناب ہوتے ہیں تو یو پی میں 29 سیٹیں بی جی پی لا رہی ہے یعنی 5 سیٹ کا اضافہ ہو رہا ہے بیہار کے آکڑے آپ کو دکھائیں 49 سیٹیں 2019 میں بی جی پی گڑ بندن نے یہاں پر حاصل کی تھی اور آج چناب ہوتے ہیں تو 36 سیٹیں پر بی جی پی آ سکتی ہے گڑ بندن آ سکتا ہے اگر یہاں پر راجستان کے آکڑے دکھائیں تو 25 سیٹیں 2019 میں حاصل کی تھی اور آج چناب ہوتے ہیں تو 21 سیٹیں مطلب 4 سیٹوں کا نقشان بی جی پی کو ہو سکتا ہے راجستان کے اندر یہ سکار سے کانگریس کی سرکار وافظی کی ہے اس کے علاوہ آکڑے اور راجوں کے بھی ڈلی کی سات سیٹ 2019 میں بھی اور آج چناب ہوتے ہیں تب ہی یہ سات سیٹ بی جی پی حاصل کر رہی ہے اس کے علاوہ پشن بنگال کی کیا آکڑے ہیں دیکھیں 2019 میں 18 اور آج چناب ہوتے ہیں تو 22 سیٹیں حاصل کر سکتی ہے چار سیٹوں کا پشن بنگال میں بھی اضافہ دکھا رہا ہے سر بھی ایم پی کی بات کریں تو 28 سیٹیں 2019 میں لیکن آج چناب ہوتے ہیں تو 25 سیٹیں تین سیٹوں کا نقشان یہاں پر مدر پردیش سے دکھائی دے رہا ہے اس کے علاوہ گزرات کے لیے 26 سیٹیں 2019 میں بھی اور آج چناب ہوتے ہیں 26 سیٹیں یہاں پر بی جی پی حاصل کر پائے گی اور مہاراشت کے لیے 47 سیٹیں 2019 میں مہاراشت میں آج چناب ہوتے ہیں 21 سیٹیں یعنی 20 سیٹوں کا نقشان مہاراشت میں دکھائی دے رہا ہے بی جی پی گڑ بندن کو کھرام کی سفثینا یہاں سے الگ ہو چکی ہے اور سفثینا آنے کے کھاتے میں جاتی ہے یا پھر یو پی کی طرف جاتی ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا اسم کی اگر بات کریں تو جس پرقار سے اسم میں یہاں پر بی جی پی نے پلٹ بار کیا ہے اور جس پرقار سے موزی سرکار نے نئی یوجنا یہاں پر لاغو کی ہے اس کے بعد یہاں پر اسم میں پہلے نو تھی اب دس سیٹیں یہاں پر اسم کے اندر بی جی پی لا رہی ہے اس پر بھی سروی آیا ہے مہنگائی اور جو دیش کے اندر بی روزگاری یا بڑا مددہ کیا ہے دیش کا سمسیا کیا ہے اس پر بھی سروی ہے مہنگائی 26.5% بریشتر چار 6.4% بی روزگاری سب سے بڑا مددہ یہاں پر نکل کر آرہا ہے سبسکرہ بی جی لوگوں کا ماننا ہے یہاں پر پڑوسی دیش جو آتنگباد ہے یا پر ان مددوں کو لے گا چار پرسنٹ اور یہاں پر بجلی سڑک پانی گیارہ پرسنٹ لوگوں کا ماننا ہے اور جو یہاں پر دلی کے لیے بڑا یہاں پر مددہ بنا اور اس کے قارن کیزی بال نے سرکاج بنائی لیکن بی جی پی بجلی پانی سرک پر دھیان دینے والی ہے یا گریبی جو مددہ ہے بیس کے اندر 11.7% آتنگباد 4.6% اور انہ جو مددے ہیں ان میں 1.4% یہاں پر مددے نکل کر آرہے ہیں تو آج چناب ہوتے ہیں تو کس پارٹی کو کتنی سیٹے دیکھئے NDA کے لیے 330 سیٹے آج چناب ہوتے ہیں تب NDA کے پاکشمہ جا سکتی ہیں اور 353 سیٹے 2019 میں حاصل ہوئی تھی اور یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ لگوک 23 سیٹوں کا نقشان ہو رہا ہے جن میں مہاراست سب سے بڑا یہاں پر راج بنا ہوگا کیونکہ سفصانہ وہاں سے الگ ہو چکی ہے UP کے لیے 96 سیٹے سے 130 سیٹوں پر آ رہی ہے اور انہ کے خاتے میں 93 سے 13 سیٹے آج چناب ہوتے ہیں تب یہ نکل کا سامنے آ رہا ہے تو آج چناب ہوتے ہیں تو پہلی پسند پی ایم موڈی ہی ہے لوگوں کی اور سروے سروے آیا ہے ایک واپ پھر سے NDA بہومت کے آنکڑے کو پار کر رہی ہے UPA کی سیٹے تو بڑھ رہی ہیں لیکن وہ اتنی سیٹے نہیں بڑھا پا رہے ہیں کہ سرکار میں واپسی کر سکیں لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اپنی رائے کمک بوکس میں دیجئے اگر آج چناب ہوتے ہیں تو کس پارٹی کو کتنی سیٹے جا سکتی ہیں اور پہلی پسند آپ کی کیا ہے کیا پردھان منتی موڈی یا پھر ان جو دل ہیں کانگریس کے طرح سے راحل گاندی یا پھر ان جو یہاں پر بڑے نیتہ ہیں ان کو یہاں پر پی ایم بننا چاہیے تو اپنی رائے کمک بوکس دیجئے اور اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ آنے والی جانکاری کا نور اپششان آپ کو ٹائم ٹائم ملتا رہے